قرآن ایک فرضی گرند ہے اس کو اللہ کا گرند مان کر اس پر سمان اس کو دیتے ہیں اسی میں تو لکھا ہے آدم کی شروعات قرآن سے ہے اسی میں تو لکھا ہے کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے کار دیا جائے اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے یہ تو سواہ ہوئی کہا اور چاہے اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ماشاءاللہ بھائی صاحب نے ایک اچھا سواہ کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہوئے وہ لکھتا ہے کہ غلط ہے کہ لکھتا میں کافر کو مان دینا چھے کار دینا چھے موسیقی 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 یہ کیا ہاتھ مان رہتی ہیں موسیقی 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 آپ سب دیکھ رہے ہیں دی ریاکٹرز ہم آلے میں تر باب کو با سکا چل تو گائز آج خطرناک بحث ہونے والی ہے مطلب لڑائی بڑائی بھی ہو سکتے کچھ پتہ نہیں ہے ایک بہترین ویڈیو لے کے آرہے ہیں نہیں میں نہیں مانتا بہترین ویڈیو ہے اور کمپریشن بھی نہیں ہے بلکہ ایک بندے نے چھوٹا سا بات کہی ہے اور اس بات پر ہی ایک جواب آیا ہے تو وہ جواب ڈاکٹر زاکر نائک کی طرف سے تو ہم آج ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر ریاکشن دینے والے ہیں ان کی بات تو کیسا اچھا سن جا رہی ہیں ایک سوال اٹھا ہے اس کا جواب ڈاکٹر زاکر نائک نے دیا ہے اب ہم وہی سوال سنیں گے اور اس کا جواب سنیں گے اور ریاکشن میں دیکھیں گے آپ کے ہمارے کیا تاثرات ہوتے ہیں فیلسی پہ بات کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر آیا تو آپ ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن ملے گا تو آپ ہماری چاری ویڈیو سکیں گے اور اگر یوٹیوب پہ نہیں آتے آپ لوگ جو سوچال اکاؤنس آرہ ہوں گے اس کو فولو کرو فیس بک پہ بھی انسٹرگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ دی ریکٹرز کے نام سے دی ریکٹرز نائن زیرو سو گائز نائن زیرو سے بھی بڑا گہرا ٹالک آنا خاص طور پہ کراچی والا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح بہر کو ٹیمز آیا گا چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو کیا ہے اور کتنا انٹرسٹنگ سوال ہے اور کتنا انٹرسٹنگ جواب ہے یہ تو دیکھنے سے ہی پتا چلے گا اور اس سے ایک چیز بھی کلیر ہوگی وہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے تو وہ دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں that's go قرآن ایک فرضی گرند ہے اس کو اللہ کا گرند مان کر اس پر سممان اس کو دیتے ہیں اسی میں تو لکھا ہے آدم کی شروعات قرآن سے اسی میں تو لکھا ہے کہ غیر مسلمانوں جو مورتی پوجا کرنے والے ان کو کافر سمجھوں بہت سمجھوں وہ ایک سب لکھا ہے اس جانے والے ان میں بہت سمجھیں جانے والے بہت سمجھوں جانے والے جانے والے وہ کتنے دیشتگردی پھیلا رہا ہے اور جہاں بھی نہیں ہے بھائی اب اسی کا جواب لے کر رہا ہے ہم لوگ ڈاکٹر زاکر نائب کا یہ ویڈیو ہے اس کا جواب آئے گا آپ لوگ بھی سنے اور اپنی نولیج میں اضافہ کریں کہ بھائی کتاب کا ایک روک نہیں پڑھو دوسرا روک بھی پڑھو لازمی کہ وہ سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دوسرا یعنی اس چیز کے خلاف چڑھا رہا ہو یا ایسی چیز ہو جیسے ایک ہندو جنم میں بھی نا ایسی چیز ہے جیسے بول کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بھی اس چیز کو accept نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نا ارینال چیز پتہ لگے تو زیادہ ہے کیونکہ چیز کا ایک پہلا حصہ تو آپ دیکھ رہا لیکن دوسرا حصہ بھی تو دیکھنا ہے بلکل 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 لوگوں کی باتوں کو سن کر عمل نہ کرو دیکھو سمجھو پڑھو پھر اس کے بعد عمل کرو تو یہی چیز ہر مذہب کے کتابیں سکھاتی ہیں اور یہی کرنا چاہیے انسان کو تو اب ہم دیکھتے آ کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے کار دیا جائے اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے اس کے ساتھ تک سچ ہے اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اچھا سوا کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہوئے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہے کار دینا چاہے آپ کو تو بھی مسلمان نے مارا یا کاتا inguém کہاں ہے کہ ämائی کے باغ کی چھیکی اس کے بارے سال und closed ، کےatamente ٹکی کتاب دیا کا پشتا ہے مثال کے طور پر آرن شوری ، آرن شوری جو unveiled two orc ڈفک اسلام کے خلاف ہے لوگ کیا کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت اٹھاتے پرس منظر کے خلاف ایک آیت جو بہت اسلام کے خلاف اٹھاتے سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اور لکھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ہندو باکٹس آپ ان کے خاتر کرو آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے ترجمہ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے کتل کرو لکھا ہے لکھا ہے آپ ان کے خلاف ہے سیدھا ہے سیدھا ہے سیدھا ہے سیدھا ہے آپ کو آیت نمبر پہلی سے پڑھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے پڑھیں گے وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیش ٹریٹی تھی ایک صلاح تھی یہ پیش ٹریٹی یہ صلاح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر پانچ پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چار مہینے کا وقت دیتے ہیں چار مہینے کی مولت آپ سدھر جاؤ ونہ احلان جنگ آپ نے صلاح کی تھی آپ نے صلاح کو توڑی چار مہینے کا وقت سدھر جاؤ ونہ احلان جنگ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے مطلب دشمن دشمن جب پائیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو درومت اب کوئی بھی آرمی جنرل راج کی تاریخ میں سرپا سرار وہ تھوڑی کہیں گا دشمن ہے تو بھوڑ جاؤ وہ کہنا درومت لڑو مارو تو یہ جنگ کے میدان کے آئے تھے کہ آپ جب دیکھیں گے تو درومت مارو جنگ کے میدان میں جنگ کے میدان میں Dr. Zakir Naik یہ مثال بہت ہی زبردست ایسی دیتا ہے کہ سامنے والے کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس سے وہ کلیر ہو سکتا ہے سمجھ جائے سامنے والے اس کے کونسپٹ میں کلیر ہو سکتا ہے بلکوئی اور بھائی یہ چیز تو ہے واقعی میں کہ آپ ایک چیز سن کر آگے عمل کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ چیز ایسی یہ چیز ایسی پھیلار ہو وہ غلط ہے پھلے نولیج لو پھر پھر ہو اسلام ایسی چیز ہے کہ جس نے بھی کہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کو مار دو یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام تو ایسی چیز ہے کہ کافر کو کافر کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے تو مانا تو وہ دور کی بات ہے سو بھائی ویڈیو میں جو بات ہو رہی تھی وہ جو آیت ہے وہ جنگ اس کے اوپر اُتری گئی ہے اور وہ جنگ کا ہی سب بتایا گیا ہے کہ کافر جہاں دکھیں مارو تو وہ اس وقت جنگ والا یعنی ایک محول تھا اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے یعنی جو آپ کے دشمن ہیں وہ کافر یعنی مشرقین تھے تو ان سے جو لڑائی چلی تو اس میں کہا گیا ہے کہ کافروں کو مارو تو یہ وہ کیا پہلا دیا گیا ہے کہ کافر ہندو ہو گئے اور ان کو مارنے کا حکم ہوا ہوگا ہے آگے بھی اور جواب ہے آگے بھی آپ دیکھیں سنے اور مطمئن ہے چھے 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 یہاں یہاں بال جہاں گئے نہیں ہزا اگنے جہاں گئے جہاں گئے جہاں گئے جہاں گئے جہاں گئے جہدگی آمن بہتر خلاف ہے وہ باتل کو جھگرنے کا لکھا ہے مہابارت میں تو مہیکے تو قرآن پہ بھی وہی لکھا ہے کتکے خطر کرو جو دھم کے خلاف ہے آپ سکتے ہیں؟ دھم یود مطلب حق اور باتل کے خلاف جھڑا تو باتل کو خطر کرنے کا لکھا گیا مہابارت میں وہی لکھا ہے اور 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 بھگوڈ گیتہ بھگوڈ گیتہ سب سے زیادہ پڑی جانی والی گیتہ بھگوڈ گیتہ شریف کرشن ارجون کو صلاح دیتے اب سے بھگوڈ گیتہ پڑھتے ہیں چپٹر نمبر 1 بھاگ نمبر 1 شوکہ نمبر 42, 43, 44, 45 اس کے اندر ارجون کہتا ہے جھڑا ہوتا ہے ارجون پاندواز اور سو ارواس پاندواز پانچ بھائے کورواس ہو بھائے ارجون جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پر رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نیحتہ مرنہ پسند کروں گا بریس بچ اپنے رشتہ دار سے جھنا کروں اس کے فوراں بعد چند شروک بعد بھگوٹ کیتاب بھاگ نمبر دو شروکہ نمبر دو اور تین میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن تو بھوزدر کب سے ہو گیا یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے تو نپن سکھ کئیسا ہو گیا ایمپورٹنٹ شری کرشن ارجن کو کیا بولتے ہیں ایمپورٹنٹ نپن سکھ شری کرشن ارجن سے بھوزدر کب سے ہو گیا شتریہ کا دھر میں لڑنا پھر فکوت کیتاب بھاگ نمبر دو شروکہ نمبر اکتیس باتیس و تیسیس میں کہتے ہیں شتریہ کا دھر میں لڑنا اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتہ پائیں گے نہیں شتریہ وہ کچھ نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے اور اکسول میں کہتے اعتراض کرتے اسلام کے دشمن ہمارا اللہ کے رسول نے خدیث میں کہا تھا کہ جیہاد کے موقع پہ جب مجاہیں جنگ کے میدان میں جاتا ہے اس کا قطل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں لگا ہے ساہی بخاری میں کتاب و جیہاد جلز نمبر چار حدیث نمبر چیاریس کہ جنگ کے میدان میں جاتا ہے جنگ کے میدان來說 اس کا قطل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں اور لوگ زندگی وہ پیر سوٹتا ہے تو اس سے دنیا کی دھولت ملتی ہے اکثر لوگ بہتے ہیں کئیسا مذہب ہے لڑنے پہ کتر کرنے پہ جنہت جائیں گا لیکن بھگوٹ گتہ پڑھیں گے بھاگ نمبر دو منترا نمبر 37 نیتا سلیر بتا شریف کشن کہتے ارجن سے اے ارجن اگر تیرا کتر ہو جائیں گا تو سرگ میں جائیں گا اگر زندگی پہ سوٹے گا تو اس سے دنیا کی دولت ملے گا یار یار اینا بات یار قسم سے یہ بندہ جو ہے نا بھائی یہ مطلب اپنی طرف سے بات نہیں کرتا مطلب ایک اسلام کی سائٹ سے بات نہیں کرتا یہ دوسرے مذہب کی کتابوں سے بھی نکال کے حوالے دیتا ہے اور وہی حوالے دیتا ہے یار میں تو حیران ہوں بھائی مطلب ایک شخص نے کتنی مذہب کی کتابیں رٹی ہیں اس کو یا دیکھے کہا ہے دیکھے پیج نمبر یار انبیلیویبل دیکھتے آگے دوسرے مجال کی ترت faktiskt ہے ہرنشوری جیب تنجید کرتے ہے ہرنشوری نے ان سےزید کیہتا ہے ہرنشوری نے اس سے زیادہ بڑا ہے ہرنشوری نے مہ حفی الراجعہ بڑا ہے ہرنشوری نے اس سے زیادہیں بشاید میں ہرنشوری نے ایک شیرت وقت کا کیا ہے ہے کولان Loğu sneak جیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کا خاتر کرو واقعی ہے گلت فہمی ہے یہ کہ اشور کو مانتے ہیں جس کا نام سلطان ہے ذاکرر محمد ہے مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشے اسوار کے حوالے کرتا ہے اس کو کہتے مسلم اور جو اپنے خواہشے اسوار کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتے کہ ضرورت نہیں ہے اسے کہتے خافر تو اگر آپ کہیں گے کہ میں اسوار کو مانتا ہوں بدھ پرستی نہیں کرتا ہوں لیکن جو اسوار کب کہنا میں مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہے اسے کہتے کفر عربی لفظ جسے کہتے چھپانا چھپانا یا ریجیک کرنا نہیں ماننا تو اگر آپ اسوار کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی اب کفر ہو جاتے ہیں آپ مطلب کوئی بھی شک نام چاہے عبداللہ ہو سلطان ہو راجش ہو یا رامو ہو کچھ بھی ہو اگر وہ اسوار کی بات کو جھٹلاتا ہے ریجیک کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں کفر بے شک اور میں یہ بھی جانا چاہوں گا جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا اسی لئے میرا یہ مسکونسپشن ہے یا یہ صحیح ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا تو کیسی لگی ہے آپ کو یہ ایک سوال کا جواب مل گیا اور بھائی صاحب بہت ہی عالی جواب دیا ہے ڈاکٹروں صاحب نے گیتہ سے بھی نگال گے دیا اور فلاں فلاں سے بھی جواب دیا اور یہ بھی بتائے کہ یہ دوسرے لوگ ہیں جو یہ پھلا رہے ہیں کہ اسلام میں کافروں کو ماننا کہا ہے یعنی لکھا گیا ہے تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے بھائی وہ جان کے میدان کا ذکرتہ تو اس کو لکھی آگئے بیچ میں کہ بھائی کافروں کو ماننا یہ ہے ہندووں کو ماننا ہے مسلمانوں کا یہ لکھا گیا ہے کافر مطلب کافر کو وہ ایک لفت سے جوہ دیا ہے ہندو بھائی کافر کا مطلب ابھی واضح ہے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ کافر وہ جو ایشور کو نہ مانتا ہو اس کو کہتے ہیں کافر نہ ماننا کافر کے مطلب نہ ماننے والا وہ کافر ہے اب بھائی ایسے مثال جب انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اس آیت کے بعد جو چھٹے نمبر کی آیت ہے اس میں اللہ باق فرماتا ہے کہ کوئی کافر اگر سلا کر لیتا ہے تو اس کو جانے نہیں دو ایسی اس کو محفوظ جگہ پر مطلب ایک محفوظ جگہ پر لے کے جاؤ مطلب سنگیورڈی دوست کو اور محفوظ کر کے لے کے جاؤ ایک کافر کو اتنی امان دینی ہے اس شخص کو یہ ساری باتیں جو اور یہ آیت جو ہے نا یہ ایک جنگ کے میدام کی آیت ہے اور اسلام کے انتر امن کا بھی کہا گیا گیا ہے کہ بھائی جنگ سے بہتر امن ہے کیا آپ امن کر لیں اور سب سے بڑی بات کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کسی مذہب کو غالی مت دو اللہ آپ فرماتا ہے قرآن میں کہ آپ کسی مذہب کو غالی مت دو بطلے میں وہ جہالت میں آپ کے مذہب کو غالی دیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا تو بھائی جب ایک چیز کون کے اسلام بتا رہے تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے تو یہ ساری غلط چیزیں ہیں اس کے اپر ضرورت نہیں کریں جو آپ کو ایسا بڑھگا رہا ہے تو وہ پھر وہ غلط ہی کر رہا ہے اور اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں بگر کسی سرچنگ کے بگر کسی ویریفکیشن کے تو وہ بھی آپ بھی غلط کر رہے ہیں کیونکہ ایک چیز کا صحیح پتہ آپ کریں گے سرچنگ وغیرہ کریں گے تو زیادہ آپ کی انفرومیشن بڑھے گی بڑھے گی تو کسی کی باتوں میں نہ ہے تو آج کے لیے اتنا ہی بس ویڈیو کا اینج کرتے ہیں کرتے ہیں ملتے ہیں پھر آپ سے نئی ویڈیو میں لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کراتا ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں گے پہل آئیکن کو پریش کرنا ہمیں بند بھی گے تو اب دیجی ہمیں اجازت اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ